بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ایک سٹورنٹس میں نے نام ہے نیرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل برین اکیڈمی مجھے پورج کینے کے ویڈیو دیکھنے والے آپ تمام ویورز تمام سٹورنٹ خوش ہوں گے خیاریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ صاحب کو خوش اور خیاریہ سے رکھے یہ میری دل سے دعا ہے آپ تمام ویورز تمام سٹورنٹس کے لیے بہت سارے سٹورنٹس کنفیوز ہیں پریشان ہیں اور بار بار مجھے کومنٹ بھی کرتی ہیں اور اکثر مجھ سے یہی پوچھتے رہتی ہیں کہ سر ابھی علامہ ایک لفنیورسٹی کے یہاں سے جو ریزلٹ آنے والا ہے وہ کب آئے گا جب ریزلٹ میں بتا جیتا ہو طلبہ ریزلٹ چیک کر لیتے ہیں اس کے بعد کافی سٹورنٹس جو ہیں ان کا ایک مائنڈ کا اندر کویسن آتے ہیں ان کے مائنڈ کے اندر اور وہ کنفیوز اور پریشان ہوتے ہیں جبکہ ان طلبہ نے آسائیمنٹس بھی جمع کرائی ہوتی ہیں پیپر بھی اٹیمٹ کی ہوتا ہے اس کے باوجود ان کی مارکس جو ہیں وہ زیرو لگے ہوتے ہیں یا نمبر لگے ہی نہیں ہوتے ہیں ملکہ یہی مطلب ہے لگے نہیں یا اگر لگے ہیں تو وہ بہت ہی کام لگے ہیں تو کافی سٹورنٹس جو ہیں کنفیوز ہیں پریشان ہیں تو یار آپ کو ذرا بھی پریشان آپ کو ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے آپ کو ایک اپلیکیشن دینا ہوتی ہے اگر وہ آپ اپلیکیشن دیتی ہیں تو پھر آپ اس پیپر کے اندر پاس ہو جائیں گے اپلیکیشن کیسے دینی ہے کیا طریقے کار ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والوں ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص اور بہت ہی ایمپورٹن ہونے والی ہے ویڈیو کو سٹورنٹ آپ نے سکیپ نہیں کرنا پوری بات کو آپ نے اچھے سے سمجھ نہیں ہے اگر کوئی بات یا کوئی پوائنٹ سمجھ نہ ہے تو کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر دیجئے گا میں خل کوشش کروں گا تو آپ تمام سٹورنٹ کی کمنٹ کا ریپلائی دینے کا اگر میں آپ کی کمنٹ کا ریپلائی نہ دے پایا تو انشاءاللہ میں آپ تمام سٹورنٹ کی کمنٹ کے اوپر ایک ویڈیو میسج میں آپ کو ضرور دوں گا ویڈیو کو مجیز آگر پانے سے پہلے سٹورنٹ ویڈیو کو ایک چھوٹا سا لائک کر دیں اس سے مجھے اس لفظائی ہوگی اور جی انفرمیشن جی شیئرنگ کی طرف میں آپ کے ساتھ جاری رکھوں گا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں کھڑی گھنٹے کو دعا کر آل نوٹیفکیشن پر کریں تاکہ فیوچر میں میں کوئی ویڈیو اپڈڈ کروں اس ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو میل سکے اور آپ ویڈیو کو دیکھ پائیں اور جینس ٹورنٹس نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے thank you very much میں دل سے شکریہ دہا کرتا ہوں bundle of thanks again thanks اچھا میں یہاں پر آپ کو سورٹس بتا دوں کہ اگر آپ کے ریزالٹ کے اوپر آ گیا ہے reappear یعنی کہ reappear کیسے آتا ہے ایسے آیت ہے r slash e آیت ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے reappear اگر آپ کے ریزالٹ کے اوپر آ گیا ہے اس طرح سے اس کا مطلب ہے again reappear آ گیا ٹھیک ہے اگر آپ کے ریزالٹ کے اوپر آ جاتا ہے یہ ورڈ بڑا عجیب سے ہے اللہ نہ کرے کہ کسی کے ریزالٹ کے اوپر یہ لکھاؤ اگر یہ آ گیا ہے یا پھر آپ کے ریزالٹ کے اوپر لکھا ہو جاتا ہے اس طرح سے upset تو مطلب ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا کیا ہے پہلے یہ تھوڑا سا تھوڑا بتاتا جاتا دوں اس کے بعد میں اس کا سلوشن بھی آپ کو جاتا ہوں application بھی آپ کے ساتھ شیئر کار دوں student اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے assignment جمع کروائی ہیں مگر آپ assignment میں پاس بھی ہیں مگر paper کے اندر آپ فیل ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو reappear ملا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پہلے reappear مل چکا ہے لیکن آپ بھی prepare ہوئے ہیں لیکن پھر بھی آپ پاس نہیں ہوئے اس لئے آپ کو again reappear مل چکا ہے اگر student آپ کو again reappear ملے ہے تو اس کے بعد آپ پاس نہیں ہوتے تو پھر آپ کو fail مل جاتا ہے بعض دفعوں directly ہی fail ملتا ہے directly fail تاں ملتا ہے جب آپ نے assignment جو ہے وہ جمع نہیں کروائی ہوتی تو تب آپ کو directly fail کار دیا جاتا ہے مطلب علامہ equal of university students کو assignment جمع کروانا بہت ضروری ہے compulsory آپ جمع کروائے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے paper ہی نہیں دیا وہاں پہ آپ کی attendance ہی نہیں ہوئی اس لئے absent ملے کے آپ کا وہاں پہ آ رہا ہے لیکن اب absent دیا ہے اسے بھی university نے new policy کے حساب سے اس کو fail رکھا ہے اب absent کی جگہ پہ آپ fail ہوں گے اس کا solution کیا ہے میں اب آپ کے ساتھ یہ share کہا دیتا ہوں آپ کس طرح سے پاس ہوں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں students اگر آپ نے assignment جمع کروائی ہیں آپ کی assignments کے number نہیں لگے تو پھر آپ کا under percent solution ہے اگر آپ نے paper دیا ہے اور آپ کے paper کے number نہیں لگے تو پھر اس کا solution ہے اگر آپ نے paper ہی نہیں دیا پھر اس کا solution نہیں ہے اور اگر آپ fail ہو گئے ہیں تو پھر اس کا solution بھی ہے لیکن ان دونوں کا solution کیا ہے ان دونوں کے لئے تو آپ کو دوبارہ سے admission ہی لینا پڑے گا سیدھی سی بات ہے دوبارہ admission کب لینا پڑے گا جب آپ کا last semester ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے fail اور upset subject کا admission لینا ہوتا ہے اگر آپ کے number نہیں لگے تو اس کے لئے آپ نے ایک application جمع کروائی ہوتی ہے وہ ایک request application ہوتی ہے application لکھنی کیسے ہے کس طریقے کار سے لکھنی ہے تو میں آپ کو لکھی لکھائی application بتاتا ہوں simply آپ نے google پر سرچ کرنا ہے brainacademy1.com اس website کو سرچ کر لیجیگا اس کو open کر لیجیگا وہاں پہ آپ کو جی application مل جائے گی اس application کو donor کر لیجیگا اس application کو fill کر کے پھر جیچے address بھی بتایا ہوگا اسی address پر جمع کروائی دیجیگا پھر university جلد سے جلد آپ کا result یہ update کرے گی آپ کو university pass کر دے گی اگر واقعہ میں آپ نے submit جمع کرائی اور marks نہیں لگے اور آپ نے paper دیا اور paper کے marks نہیں لگے تو university آپ کو pass کر دے گی اور students آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئے تو comment کیجئے گا مجھے دیجئے گا thank you اللہ حافظ